السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ کولر کا ایک نئے ڈیزائن شیئر کروں گی یہاں پر میں نے فروگ سٹیچ کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں نے کولر لگانا ہے جس کے لیے میں اس کی نئے کلائن کو ناپ لوں گی یہاں پر اس کی جو لمبائی آرہی ہے وہ آرہی ہے سات انچ اب یہ ایک سائٹ کی ہے سیون انچز اس کو ہم نے ڈبل کر لینا ہے تو آجے گی 14 انچز یعنی کہ جو کولر ہم نے ریڈی کرنا ہے 14 انچز کرنا ہے اور 1 انچ یہاں پر میں سلائی کا مارجن لوں گی تو ٹوٹل جو ہمیں بکرم یا فیبرک چاہیے وہ 15 انچز چاہیے اب کولر میں فیبرک پہ کٹ کر چکی ہوں آپ چاہیں تو بکرم بھی اس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں پیپر پہ سمجھاتی ہوں 15 انچز آپ چاہیں تو فیبرک کا پیس لے لیں یا پھر بکرم لیں اور اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیں 15 انچز لینا ہے ٹوٹل اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور 7 انچز ہمیں ریڈی چاہیے تو 7 انچ پہ مارک کر لینا ہے یہاں پہ یہ پیپر تھوڑا کم ہے میں ویسے یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں یعنی کہ یہ 7 انچز ہے ہمارے باس اب 7 انچز پہ نشان لگا لینے کے بعد اسی نشان سے اس طرح سے آپ نے اس کو تلچھا رکھنا ہے اور یہاں پہ 4 انچز پہ ایک اور نشان لگا لینا ہے ہاف انچ سلائی کا مارجن ہے اور ساڑھے تین انچ ہمارے پاس کولر ریڈیو گا اور یہاں سے دھائی تین انچ پہ نشان لگانے ہے جس میں ہاف انچ سلائی کا مارجن ہے اور دھائی انچ ہمارے پاس یہ ریڈیو ہو جائے گا اب ان پوائنٹس کو اس طرح سے آپس میں لائن لگا کی جوائن کر لینا ہے جس سیٹ سے ہم نے اس کو تلچھا رکھے وہاں پہ 4 انچز ہے اور دوسری ساڑ سے 3 انچز ہے ہاف انچ سلائی کا مارجن ہے اسی طرح سے اب اس کو بکرم یا فیبرک پہ کٹ کر لینا ہے کولر کو میں فیبرک پہ کٹ کر چکی ہوں اور اسی طرح سے آپ نے کنٹراسٹ میں اس کے ساتھ یہ ہاف سرکل بھی بنا لینا ہے اب یہاں پہ ہاف انچ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ان ہاف سرکل کو اس کے اوپر سٹچ کر لینا ہے اب اس کے اوپر فیبرک کا دوسرا پیس ٹک لینا ہے یعنی کہ کولر کی دوسری سائٹ اور یہاں سے اس کے ساتھ پہ سلائی لگانی ہے اور جو سلائی شو ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی جو ہاف سرکل کو لگاتے ہوئے لگی تھی یہ وہی سلائی ہے اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا لینی ہے اس کی سائٹ کو بھی یہاں سے سٹچ کر لینا ہے اور اب اس کو پلٹ لینا ہے اب اس کو اس طرح سے پلٹ کے پریس کر لینا ہے اور کولر کی ایک سائٹ کو میں نے سلائی لگا کے سٹچ بھی کر لیے اب یہاں پہ کولر کی ایک سائٹ کو میں نے جتنا فولڈ کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ نشان لگا لینے ہے نیچے والے فیبرک پہ یعنی کولر کی دوسری سائٹ پہ تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو پرفیکٹ لگے اور کولر بڑھا نہ ہو جائے یہاں سے ہم تھوڑا سا سائٹ سے کٹ کر لیں گے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اب یہاں پہ کولر کو فولڈ کر کے اس کے سنٹر میں نشان لگا لیں اسی طرح سے یہاں پہ جو فروڈ ہے اس کی نیک لینڈ کے سنٹر بھی نشان لگا لینا ہے دونوں نشانوں کو آمنے سامنے کر کے کولر کو ہم درمیان میں سے لگانا شروع کریں گے اور اسی طرح سے اس کو جو نشان لگایا تھا ہم نے اسی کے اوپر سلائی لگا لینی ہے تاکہ کولر کی چھوڑائی کم یا زیادہ نہ ہو اب اسی سلائی کو میں واپس لے جاؤں گی اور دوسرے سیٹ کو بھی سٹچ کر لوں گی ابھی یہاں پہ کولر کو اس طرح سے پولٹ کی یہاں پہ بھی کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے یہاں پہ بلکل کنارے پہ کالر کی سلائی لگا لینی ہے آپ چاہیں گے تو اس کو تو رپائی بھی کر سکتے ہیں اس لیے فیبری کو اندر کرتے ہوئے کنارے پہ سلائی لگاتے جانا ہے کولر ریڈی ہو گیا اور فراغ کی سٹچنگ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب میں آپ سے فراغ کی کمپلیٹ لک شیئر کرتی ہوں فراغ کے ساتھ میں نے بلکل سٹریٹ پجاما بنایا ہے اور اس کے اوپر یہ باریک سی پنک کلر کی سٹچ کر لیے اور یہ ہمارے پاس آجے گی اس کی فراغ یہاں پہ 20 کے بٹن لگنے باقی ہیں بھی میں نے اس پہ بٹن نہیں لگائے یہ کولر کی بیک سائٹ بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں اور یہ اس کی میں نے کرتا پٹی بنائی ہے جس کو میں نے 4 انچ اوپر سے اوپن رکھا ہے باقی یہ فکس ہے اوپن نہیں ہے یہاں پہ یہ کرتا پٹی علیدہ سے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر رکھ کے نہیں بنائی بعد میں اس کو فکس کر لیے فراغ پہ بوکس پلیٹس ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی میچے سے بھی اس کرتا پٹی کو میں نے 4 انچ اوپن رکھا ہے اور گھیرے پہ اس کیس طرح سے ڈولی پائپنگ لگا دیئے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ